اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ لے کر انشاءاللہ اس اپیزوڈ میں بھی ہم کچھ نئی باتیں دیکھیں گے آن لائن دیکھنے والے بھائیوں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ بھی کریں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ آپ کو ہمارے پروگرام کیسے لگ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں ناظرین چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے فرض آخرت اور تاریخ اسلام کے بارے میں تو چلیے آج سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ایک فرض کے بارے میں ناظرین یہ فرض جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ مجھ سے آپ سے ہر مسلمان سے ہر نوجوان سے ہر بچے سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو والدین کی اطاعت جب تک کہ وہ اچھائی کا حکم دے ان کی اطاعت واجب ہے فرض ہے آج کتنے افسوس کی بات ہے وہ ماں باپ جس نے ہمیں بچپن سے پالا پوسا بڑا کیا آج ہم اس کی قدر نہیں کرتے ان کی باتوں کو نہیں سنتے ان کی باتوں کو نہیں مانتے آج اولڈیج ہم ہم نے کھول کر رکھا ہے اپنے والدین کو وہاں بھیج دیتے ہیں وہ ماں وہ باپ جس نے آپ کو چوبیس پچیس سال تک بال پوس کر بڑا کیا کھلایا پلایا آپ کی ساروں ضروریات پوری کی کیا میں اور آپ اپنے ماں باپ کا تھوڑا خیال نہیں رکھ سکتے ان کی فرما برداری نہیں کر سکتے دیکھئے اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور فرمایا اے اللہ کے نبی اللہ تعالی کو پسندیدہ عمل کون سا ہے آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا پھر انہوں نے پوچھا ثم ایون کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا ہے آپ نے فرمایا بر الوالدین کہ اپنے والدین کی اطاعت کرنا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ناظرین یاد رکھئے اگر آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو لگ جاؤ اپنے والدین کی خدمت میں اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لو چلیے ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آج ہم بات کریں گے قیامت کے بارے میں قیامت کو کتنی دیر ہے قیامت کب قائم ہوگی ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے اس طرح اشارہ کر کے بتایا کہ میرا بھیجا جانا اور قیامت کا آنا اتنا قریب ہے یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے سب سے پہلی بات قیامت قریب ہے تیاری کر لو آخرت کے لیے بعد میں موقع نہیں ملے گا دوسری بات جو وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا یہ تمام لوگوں کے لیے اس بات کی نشانی ہے کہ دیکھو اسلامی تاریخ اب اپنے آخری وقت میں داخل ہو چکی ہے اسی طرح اس سے ہمیں ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اس کے بعد سیدھا قیامت ہے ان دونوں کے بیچ میں اور کوئی نبی نہیں تو ناظرین یاد رکھئے قیامت بہت زیادہ قریب ہے ضرورت صرف اور صرف میرے اور آپ کے باعمل بننے کی ہے ورنہ آخرت میں نقصان ہمیں ہی اٹھانا ہے چلیے ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے موضوع کی طرف آج کا ہمارا تیسرا موضوع ہے تاریخ اسلام ناظرین تاریخ اسلام میں پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے بات کیا تھا قلم کی پیدائش کے بارے میں کہ اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے تمام قیامت تک ہونے والی چیزوں کو اللہ تعالی نے لکھ لیا آج ہم بات کریں گے زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں سور حامیم سجدہ کی آیت نمبر نو سے بارہ میں اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں بیان کیا کہ اللہ تعالی نے دو دنوں میں زمین کو پیدا کیا سوچئے یہ بھی اللہ کی ایک قدرت ہے کہ صرف اور صرف دو دن میں اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی اتنی میل و پھیلی ہوئی زمین پیدا کر دی اللہ رب العالمین کہتا ہے پھر دو دنوں میں اللہ رب العالمین نے اس میں پہاڑ گاڑ دیئے اس میں پہاڑ گاڑ دیئے اور ضروریت کی اشیاء پیدا کی اور تیسرا پھر دو دنوں میں اللہ رب العالمین نے اتنے بڑے ہمارے اوپر پھیلے ہوئے آسمان کو پیدا کیا ناظرین یہ صرف اور صریف اللہ رب العالمین نے چھے دنوں میں کیا زمین و آسمان کی پیدائیس اس کی خلقت یہ اسلامی تاریخ ہے ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم انہیں پڑھیں ہم انہیں جانیں تب تو ہمیں پتا چلے کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے اس کی شان کتنی نیرالی ہے تو ناظرین انہی چند باتوں پر میں آج آپ سے رخصت ہوتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی باتیں ہوں گی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں انشاءاللہ ہم اور آگے جائے گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے بری باتوں سے بچائے آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ